موسیقی عملی طور پر قید تنہائی میں ہو سابق وزیراعظم نے آصف علی زرداری کو آپ بیتی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سپ ٹپکہ آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف علی زرداری آپ دیتا ہو گئے مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتحہ خانی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعلا بلوچستان جام کمال شورو کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے اہلیہ کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے دلجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی وزیراعظم آساد کشمی راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسوم نواز کی قبر پر بھی حاضری فاتحہ خانی چینی کاؤنسل جنرل کی بھی ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی رسمے کل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کر دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز سابق وزیراعظم شریف 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 فیاملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور نادخوانی کا احتمام رکت آمیز مناظر بیگم کلسوم نواز کے سال سواب کے لیے دعا کرائی گئی رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پیرول میں توسیع کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار ایاز سادی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیرول سے مطالق فیصلہ شریف ہاندان نے کرنا ہے کلسوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنر پنجاب چودری سرور کے اعلان پر گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کی خوب سیر کی تاریخی سفید امارت خوبصورت جھیل، آبشار اور چڑیا گھر سے محضوظ ہوتے رہے داخلے کے لیے شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی قرار گورنر ہاؤس دیکھیں جھیل ہیں اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنر ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے امران خان نے ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہاں سے بڑی خواہش سیکھتے دیکھئے شکریہ چلو امران خان نے آنکہ دہاتا لوگانو بڑی خوشی تھی گاللہ بھی ہے پیام پہ جھیل دیکھئے پہاری ہے اور سیرنگ ایریا سب کچھ بہت اچھا ہے گورنر ہاؤس بہت اچھا ہے ادھر بہت سی چیزیں دیکھنے گا ملتی ہے گورنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنر ہاؤس کے اخراجات حکم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی آدگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندر بانٹ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف چسس پاکستان ساکر نصار کی منرل وارٹر فروف کرنے والی کمپنیز سے مطالق اسفت نوٹس کیس کی سمات بڑی منرل وارٹر کمپنیز کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیز کی جانت سے آرڈٹ کیلئے ایک ماہ کی محلت دینے کی استدعہ مسترد چیف چسس کا نجی ہسپتالوں کو پندرہ روز میں ریٹ لسٹوں پر نظرے سانی کرنے کا حکم نظرے سانی کر کے ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ عدالت فیصلہ کر دے گی نجی ہسپتالوں میں مہنگے علاج پارکنگ کی ادم دستیابی پر تشویش غیر کارونی ہسپتالوں کی تعمیر پر برہمی کا اظہار کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے چیف چسس ساکر نصار پیسے ضرور کمائیں مگر ہسپتال لوگوں کے کپڑے نہ اتارے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو ہسپتال بند کر دیں چیف چسس کے ریمارکس سپریم کورٹ میں بل بورڈز کے خلاف کیس کی سمات آپ فکر نہ کریں جسس علی اکبر قریشی کے حکم پر کافی بورڈ اتر چکے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں پھر اس پر فیصلہ کریں گے چیف چسس پاکستان میاں ساکر نصار کے حضر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس ڈی جی ایل ڈی اے کو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرانے کی ہدایت چیف چسس نے نیجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال پر اسخط نوٹس لے لیا سی سی پی او اور اینٹی نارکوٹکس حکام سے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب تعلیمی داروں میں تعلیمی علموں کو منشیات بہ آسانی دستیاب ہے روشن مستقبل کے لیے منشیات مافیا پر کابو پانا ہوگا چیف چسس کے ریمارکس سابق چیف چسس ارشاد حسن خان کا ڈیم فونڈ کے لیے اتیا ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف چسس ساکر نصار کو دے دیا ایک تو گھی والی اوپر سے دو دو بیسیوں والا افسران دو دو آلیشان بنگلوں میں مقیم سات کمیشنرز ستائیس ڈیپٹی کمیشنرز بیوروکریٹس پولیس افسران سمیت چوہتر کے پاس بیق وقت دو دو بنگلے ایسنڈ جی ای ڈی ویلفیر ونگ سے ملنے والی ہوش ربا معلومات کئی افسر عہدوں کے بغیر لاہور کے بنگلوں پر کابیس سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے خرچ افسر شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہے کسور، شیخوپورا، اوکارا، گجرانوالا اور گجرات کے ڈیسیز کی لاہور میں بھی رہائش کائیں ناروال، حافظ آباد، جہلم اور اٹک سمیت کئی دیگر اصلاح میں تائنات ڈیسیز لاہور کے بنگلوں پر کابیس کمیشنر گجرانوالا، بہاولپور، ملتان، دیرہ غازی خان، ساہیوال بھی ڈبل رہائش کاؤں کے مالک ساہیوال، گجرانوالا کے آرپی اوز، کئی ڈی پی اوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافری بنگلہ لاہور میں خزانے پر بوجھ پڑھ رہا ہے ایس اینڈ جی ای ڈی ویل فیر ونگ، حکام ڈبل رہائش کاؤں کے مالک افسران کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا جالی ڈگری کا الزام ایم ایس پنجاب ڈینٹل ہسپتال کے خلاف انکوائری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی ہائی کورٹ نے انکوائری کے احکامات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی رپورٹ میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی سوائی وزیر ڈاکٹر یاسمن راشر شہر میں زمنی انتخابات کا بارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان الوٹ پیپلز پارٹی کے شہباز محمود بھٹی کو تیر کا نشان الوٹ پیپی ایک سو چونسٹھ میں لیگی راہنما سوہیل شوکت بھٹ کو شیر تحریک انصاف کے یوسف علی کو بللا پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا اینے ایک سو اکتیس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیر اعظم کو تحفہ دیں گے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائیو اختر خان کا نشان کولونی میں ایم اینے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں زہرانے سے خطاب جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ہمائیو اختر خان نے سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان سے بھی ملاقات کی اینے ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئے امیدوار غلام مہیدین کی گوالمنڈی میں دور ٹو دور مہم عوام میں پارٹی کا منشور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت کی ازاداروں کو شربت بھی پلایا ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا نظام نہیں ہماری معیشت کی بنیاد سود اور جھوٹ پر ہے آج غریب کو اس کی محنت کا صلح نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد عوام مایوس ہو جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں ستر سال کے سفر میں ہم نے پاکستان کا جغرافیہ ضائع کر دیا اکتیس ایس پیز کے نام پی ایس پی کےڈر میں شامل کرنے کے لیے وفاکو ارسال فہرست آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی جوائی گئی افسروں کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے مرازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ کرسیاں جو بھی ہاتھ آیا دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزموں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلا لیے لوہے کی روڈ مار کر نان چاپ کے ملازم شفقت کی آنکھ خوڑ دی تھانہ ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے ہیں تھانہ ٹاؤنشپ میں نواز شریف اور شہباز شریف نامی دونوں بھائی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج مقدمے میں دونوں ملزمان کے والد محمد شریف کو بھی نامزد کیا گیا مقبرہ ایزیب النسا ملتان روڈ پر قبضہ مافیا کا راج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظامیہ خاموش تین ساتھ سے مقبرے کی تضیین اور آئیش کا کام مکمل نہ ہو سکا پاک چائنہ بزنس فورم اینڈسٹریل ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیز نے تین سو سے زائد سٹال سجائے چھٹی کے روز چڑھیا گھر میں بھی شہریوں کا حلہ گلہ بچوں کی نون سٹاپ موج مستی کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محضوظ ہوتا رہا سابق کپتان کومک رکے ٹیم سلمان بٹ مسلسل نظر انداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹرز سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے اور ایشیا کپ میں ہر کھلاڑی کی منفرد نظر آنے کی خواہش حسن علی شادہ پھانچ وے ملک اور دیگر کھلاڑیوں کے نت نئے ہیر سٹائلز تساوی سوشل میڈیا پر جاری کر دی دلچسک جملوں کا تباکنا